رحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائے ترہن والا ہے ہاں اپنے سبق آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زدن علمہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما تو پیارے بچوں ہر بچے کے اندر ایک لیڈر ہوتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو تبدیلی کے لیے تیار کرتا ہے تو جو اپنے رستے کا انتخاب خود کرتا ہے لیکن لیڈر کو پتا ہونا چاہیے کہ زندگی میں اہم کیا ہے تب ہی تو وہ اہم کام پہلے کرے گا اور اس کی زندگی سے آہستہ آہستہ جو غیر اہم کام ہیں وہ نکلتے جائیں گے تو زندگی کے اہم کاموں میں سے ماں باپ بہن بھائی ان کا خیال رکھنا اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینا اپنی صحت کی حفاظت کرنا اور زندگی کا مقصد جانے کی کوشش کرنا اپنی اقدار اور روایات کو جانے کی کوشش کرنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اور بہن بھائی تعلیم سے ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں معاملات کیسے کرنے ہیں اور ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے اللہ کون ہے ہم کہاں سے آئے ہیں یہ چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں یہ چیزیں قرآن مجید ہمیں ان سوالوں کا جواب دیتا ہے اللہ کیسا ہے مجھے دنیا میں کیا کرنا چاہیے ماں باپ کے ساتھ میرا صلو کیسا آنا چاہیے بہن بھائیوں کے ساتھ مجھے کونسی چیزیں کھانی ہیں کونسی نہیں کھانی تو پیارے بچوں زندگی اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے لوگ کیا کہیں گے نکال دو اس کی جگہ میرا رب مجھے دیکھ کر کیا کہے گا اور قیامت کے دن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر کیا فرمائیں گے کوئی شامل کر لو اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ خالی جار زندگی کا ایک دن ہے جو ہم سب کو ملتا ہے اور ہم نے اس میں شام ختم ہونے تک جو ہیں وہ بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں اور باقی جو غیر اہم کام ہیں وہ تو بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے وہ خود بخود ہوتے جاتے ہیں لیکن ناسمجھ لوگ جو ہوتے ہیں اگر غیر اہم چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں تو زندگی کا دن روز ختم ہو جاتا ہے اور جو اہم ترین کام ہیں وہ نہیں ہو پاتے ہم اپنے اردگرد یا اپنی لائف کو دیکھیں تو لوگ کھانے پینے اور غیر اہم چیزوں کے پڑے پیچھے پڑے ہوتے ہیں لیکن اہم کام جو ہیں وہ تین یا چاہی ہیں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا ماں باپ کا خیال کہنا ماننا سکول کا کام کرنا اپنی صحت کے لئے ورزش کا ادھمام کرنا اور کھانا پینا گھر کے کام کا چیئے تو چلتے ہی رہتے ہیں تو پیارے بچے اپنے سبق کی طرف آتے ہیں یہ ہے ہیمر ہا آ ما اے ر ہیمر ہیمر کو کہتے ہیں ہتھوڑا ہیمر آئیرن 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 کو اردو میں اسری کہتے ہیں اور اسری کپڑے کی سلوٹیں دور کرنے کے کام آتی ہے پھر ہے ڈک ڈا ڈک 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 کہتے ہیں بطخ کو اور کیونکہ انگلیش لیفٹ ہینڈ سائٹ سے لکھتے ہیں اس لیے ایرو سے شروع ہوگا اور لکھنے میں اردو آئیٹ سائٹ سے تو یہ ابھی ہم کیا پڑھ کیا ہیں یہ کیا ہے ہیمر ہیمر اب آپ دیکھیں کہ ہیمر ہر سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ ان تین جو ہم نے چیزیں پڑھی ان سب کے سپیلنگ نیچے لکھیں ہیں آپ کو جو اوپر تصویر نظر آ رہی ہے ہیمر کی آپ اس کے سپیلنگ نیچے میچ کریں ہیمر ٹھیک ہے اب یہاں پہ ویڈیو آپ نے سٹاک کرنی ہے اور اپنی نوٹ بک پہ سپیلنگ لکھنے ہیں اس کے بعد اس کا جواب چیک کرنا ہے تو ہیمر ہ ا م اے ہیمر ہیمر کو لکھتے ہیں اس طرح سے ہیں چار لائنوں کی والی جو پیج ہے اس پہ ہ ہاں م م اے ر ہیمر کو دو میں ہڈھوڑا کہتے ہیں اب یہ کیا آپ کو نظر آ رہا یہ ہے ک چار لائنوں کیا ہڈھوڑا کہتے ہیں آپ کو غضو میں کتا کہتے ہیں د او گ ڈاغ ڈاغ اور یہ کیا نظر آ رہی ہے ابھی ہم پڑھ کے آئیں یہ ہن ہے ہن آپ اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھیں کہ وان ٹو سری میں کونسے سپیلنگ سے میچ کرتی ہے اس کے بعد ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں اور اس کے بعد آگے اپنا آنسر چیک کریں شاہ باش امید ہے آپ نے ٹھیک پہچانا ہوگا نمبر ٹو میں کے ساتھ یہ کسویر میچ کرتی ہے ہن اب ہن کو چار لائنوں والی کافی پہ لکھتے کیسے ہیں ہ اے ن ہ اے ن ہن ہ اے ن ہن کو اردو میں مرگی کہتے ہیں تو پیارے بچوں ہم میں ہماری زندگی کا اہم ترین کام اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے ان سوالوں کا جواب قرآن مجید دیتا ہے روز قرآن ترجمہ سے پڑنا ہے ایسی زبان میں پڑنا جو سمجھ آتی ہو تو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مت لیے گا